ہمارے زبان میں دھنک کہتے ہیں پیچھے دیکھ سکتے ہیں تو بارش کی رفتار تھی بہت ہی زیادہ تھی تو ماشاء اللہ بہت ہی اچھا سین ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہمارے گاؤں میں بارش کی وجہ سے کتنی رون کی آجتی ہیں درخت کے پتے ہیں وہ کتنے بھال ہو جاتے ہیں اور درخت ہرے بھر ہو جاتے ہیں لوگ آپ اچھے نوالے اگر چائر پر پہلی بار نہیں ہوں چینلکہ سبسکرائی کریں گے بیل آگر ساتھ میں کلکہ دیکھیں گے لیٹس ویڈیو آپ کو سب سے پہلے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سعودی فرنٹ یہاں پر اتنی بارش ہو رہی ہے آپ یہاں پر بارش دے ہوئینا بہت زیادہ بارش ہے اور موسم کی آباد کی جائے تو دو دن کچھ نظر نہیں آرہا اتنی سویٹ سے بارش ہو رہی ہے تو ساگائز آپ دیکھ سکتے ہیں باہر کا کچھ اس طرح سے جو کی سین ہے اور باہر کی جو کے سڑکی مگر آپ دیکھنے ہیں بارش کی جائے سے کتنی جو کی پانی کھڑا ہو گیا اور وہاں پر کچھ بچے ہیں جو کی لطف لے رہے ہیں کے بارش میں جو کی نہا رہے ہیں بہت ہی تیزائی سے آرہی ہے اور بارش کا ویو ماشاء اللہ اللہ کی رحمت اس بار جو کی گرمیوں میں بارش کبھی نہیں ہے۔ یہ بارش کی دوسری بارش ہے بہت ہی اچھی بارش ہوری ہے یہاں پر بادل وہ ہیں کچھ بھی ہلکے ہیں جہاں ہلکے بھی ہیں تو باجر بھی ہیں اور اس طرف سے سوش کیאکہ آپ نظر آرہا ہو سوش کی نکل آیا ہے اور بادل سوش کی چاروں طرف ہے اور جو میں آپ کا ویو دکھا دوں 저희 جہاں میں گاؤن 무� như جتنے بھی درکتے جوũng دھل چکے ہیں کچھ اس طرح ہمارا گاؤں میں بہت ہی خوبصورت ہو جاتا ہے جب بارش کا موسم ہوتا ہے اور اس سائٹ سے ابھی بھی ہلکا ہلکا سا بادل ہے آپ کو نظر آ رہا ہوا ہلکا ہلکا بادل اس سائٹ سے جو کہ آ رہا ہے یہاں دوستو جو کہ میں گاؤں سے باہر آ چکا ہوں اور بارش ہے وہ تقریباً جو کہ بند ہو چکی ہے اور اس وقت آپ آسمان پر پیچھے بادل دیکھ رہے ہیں تو آسمان پر جو کہ ابھی بھی بادل ہیں جو پچھلی بار بارش آئی تھی وہ اتنی تیز تھی کہ بارش کے وجہ سے آسمان پر دھنک بن گئی تھی ہم اپنی زبان میں تو دھنک کہتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کیسے آسمان پر جو کہ پچھلی بار بنی تھی تو ابھی شاید آپ کو نظر آ رہی ہو یہاں پر دیکھیں وہ ساتھ رنگ کلر نہیں ہوتی وہ ساتھ کلر آ چکے ہیں ابھی بارش بند ہوئی ہے اور ساتھ کلر ہیں وہ آ گئے ہیں اسے تو ہماری زبان میں دھنک کہتے ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کے زبان میں پتہ نہیں اسے کیا کہتے ہیں جب یہ آجائے کہہ لو سمجھ لو بارش اب جو کہ نہیں آئے گی تو وہاں سے دیکھوں اس سائٹ سے لے کے اس سائٹ دیں تو دس یا پندرہ منٹ بعد وہ دھنک ہے وہ گائب ہو گی تھی کھیت میں اور اب آپ کو دکھاتا ہوں بارش کی وجہ سے جو کہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں چاول کی فصل بہت تھی ماشاءاللہ سبز ہو گی ہے بارش سے نہیں تیز بھی نہیں ہے تقریبا جو کہ نارمل بارش ہوئی ہے اور یہی ہمارے لئے بہت کافی ہے تو یہ جو کہ چڑی کی فصل ہے تو یہاں پر آپ پانی دے سکتے ہیں جو کہ اس ٹائپ کا جو کہ پانی ہے یہاں پر کھڑا ہو چکا ہے جو چاول کی فصل ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری سرسبز ہو گی ہے اور یہاں پر آپ دے سکتے ہیں جو کہ یہاں پر جو کہ گھٹا مٹھی تھا وہ جو کہ یہاں سے ساف ہو گیا اور حالات ہمارے یہاں اس طرح کے ہیں کہ بارش جو آ جائے نا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پانی ہے جو کہ کھڑا ہو چکا ہے اور یہ تقریبا جو کہ تین یا چار دنوں بعد جو کہ پانی خوش ہو گا اتنا سا بھی پانی ہمارے لئے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو فرنج جو کہ میں ابھی آگیا ہوں امرود کھانے کے لئے میں آپ کو ایک بات بتا دوں جو پچھلی بارش آئی تھی ہمارے یہاں اس سے پہلے جتنے بھی امرود تھے کی وجہ سے جو کہ امرودوں میں کافی نقصانات ہوئے ہیں بیماریاں آ گئی ہیں اور جو کہ اب امرود جتنے بھی آپ کھاؤنا خراب ہی لکلتے ہیں پتہ نہیں کیوں بارش کی وجہ سے یہ ایسا ہوا ہے ماشاء اللہ امرود ہیں بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں اتنا پھل ہے الحمدللہ جو کہ امرود کا جو کہ پودا ہے وہ نیچے زمین میں لگ رہا ہے تو امرود اتنے زیادہ لگ رہے ہیں تو یہاں پر خراب ہے تقریباً آدھے سے زیادے جو کہ پود پیٹ میں امرود ہیں وہ خراب ہیں تو جی ہاں فرل ماشاء اللہ پھل ہے بغیر ہے بہت ہی زیادہ ہے اور یہ جتنے بھی امرود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ خراب ہیں اگر میں اس کو ایسے کروں نہ بہت ہی زیادہ امرود جو کہ یہاں پر نیچے گر جاتے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پھل اتنا زیادہ ہے اور جو کہ امرود خراب ہونے کی وجہ سے نیچے بہت زیادہ اسپندہ جو کہ امرود میں وہ میں نے توڑیں کھانے کے لیے ان میں سے کوئی ایسا امرود ہو جو صحیح لکھلا ہو تقریبا سارے جو کہ امرود ہیں وہ خراب لکھلیں انار دے سکتے ہیں آپ انار ابھی تھوڑا سا بارش کی وجہ سے کچھی ہیں تھوڑا کئی کے لیے ماشاء اللہ بارش بہت زیادہ اچھی ہے چاول کی فصل ہے اس کے لیے بارش بہت زیادہ اچھی ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں تمام فصلوں کے پتے ہیں وہ دھل گئے ہیں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ہے چینہ نیبو چینہ نیبو ہے چینہ نیبو میں الحمدللہ بغر دیکھ سکتے ہیں آپ بہت ہی زیادہ ہے چینہ نیبو میں چھوٹا ایسا پودا ہوتا ہے اور اس میں جو کہ پھل آنا شروع ہو جاتا ہے تو ماشاء اللہ آج موسم ہے بہت ہی شام کو پیارا ہو گیا اور جو کہ ہمارے بارشیں ہیں وہ تین چار دن کی جو کہ بارشیں بتائی گئی ہیں تین چار دن کا بارشوں کا سلسلہ ہے وہ ایسے ہی چلتا رہے گا اور جو کہ میرا ایکٹری جو کہ پچھلا ویلوگ تھا میں وہاں پر شوٹ کر رہا تھا تو بارش ایک دن سے ایسے ہی آئی جو کہ وہ ویلوگیں میرا پورا شوٹ نہیں ہو پایا تو ویلوگ میرا اس لیے کچھ لیٹ ہو جاتے ہیں اور مجھے کوئی ایسا ٹوپک ہی نہیں ملتا کہ میں اس ٹوپک پر ویڈیو بناوں جو میرے پیارے بہن بھائیوں نے اس طرح کا ویلوگ دیکھا نہ ہو تو آپ مجھے کومنٹ میں ضرور بتا سکتے ہیں کہ آپ کی کوئی رائے ہو کہ بھائی آپ اس چیز پر ویلوگ بنایں مجھے اس چیز پر ویلوگ بنا کے مجھے دکھا دیں کہ آپ کے ہاں دیہات میں اس طرح کا کیسا ٹائپ کا محول ہے تو آپ مجھے کومنٹ میں بتائیں کہ آپ کون سا ویلوگ اچھا جو کہ پسند کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کومنٹ میں ضرور بتا سکتے ہیں تو جی ہاں دوستو جو کہ میری ہر ویڈیو نیچے مجھے ایک ہی کومنٹ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ بھائی مجھے اپنا ورسم نمبر دے تو میں نے جو کہ اسٹاگرام اور فیس بوک کا لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دیا ہے فالو نہیں کیا تو آپ نے مجھے فالو کر لینا ہے کہ آپ کوئی بھی سوال یا کوئی دکت ہو تو آپ مجھے کوئی پہنچ سکتے ہیں امید کرتا ہوں یہ آپ کو ہمارا چھوٹا سا ویلوگ آپ کو اچھا لگا ہو اگر ویلوگ اچھا لگا چینل کو سپسکرپ کر دیں بیل آئیکن ساتھ میں کلک کر دیں تاکہ ہمارے ہر آنے والی نیو بیس ملتے ہیں تو ملتے ہیں ناکس ویڈیو میں